بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واضح سامین اکرام اس بات کی وضاحت ہو چکی ہے کہ مسلمان اور ہوتا ہے اور مومن اور ہوتا ہے اور حدیث پاک میں عبادات پر جو سمران اور عبادات پر جو نتائج اور عبادات پر جو ریزلٹ مرتب ہوتے ہیں وہ مسلمان کے عامال پر ہیں مومن کے عامال پر ہیں مسلمان کے عامال پر نہیں جیتے کہ حدیث پاک میں نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جو رات میں صورت الواقعہ پڑے گا اسے مرتے دم تک فخر و فاقی کی نوبت نہیں آئے گی قدیم اس کے گھر کے اندر راشن پانی کی دانے پانی کی کمی نہیں ہوگی حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو جمعہ کے دن سورہ قہب پڑتا ہے اللہ سبارت تعالیٰ ایک نور پیدا کرتے ہیں جو اگلی جمعہ تک وہ کام آئے گا اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو جمعہ کے دن سورہ قہب پڑتا ہے پہاڑوں جیسا فرض ہو اللہ تعالیٰ ادائیلگی کی شکلیں خود پیدا پر بانے گا حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے فجر کی دو رکعات سنت نماز پڑی اس کی حفاظت کی ذمہ داری میں لے لیتا ہوں ایسی بے شمار حدیثیں ہیں بے شمار شریعت کے عامال ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کرو گے تو یہ ملے گا یہ کون کرنے سے ملے گا منافق کرنے سے مسلمان کرنے سے مومن کرنے سے مومن کے عمل پر اللہ نتیجہ دے گا منافق کے عمل پر اللہ نتیجہ نہیں دے گا پچھے ہتر روپے لیٹر پیٹرول ہے تو پچھے ہتر روپے نہ ہونا چاہیے آپ پچھے ہتر روپے کا زیرکتر کے لئے جائیں گے پیٹرول ملے گا آپ کو دیکھنے میں پچھے ہتر روپے کی طرح آ رہا ہے حدیث فاق میں آتا ہے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پرمایا فرائض نماز کے بعد جو آیت القرصی پڑھتا ہے اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تأخذہ سینتم ولا نوم ایک آیت کو آیت القرصی کہتے ہیں اس کے بعد لا اقراحہ کی دین وہ آیت القرصی میں نہیں ہے ایک آیت فرق آیت القرصی ہے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فرق نماز کے بعد اگر کوئی آیت القرصی ایک مرتبہ پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت ہی باقی دے جاتا ہے آدمی زندہ رہتے ہیں وہ جنت میں جانا ہی سکتا اب جنت ضرور ملے گی اس آیت القرصی پڑھنے سے تو اس لیے موت ایک چیز ہے کہ جو ہوتے ہی سیدھے وہ جنت میں چلا جائے گا تو آیتی جتنے پضائل کی چیزیں ہیں سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھا ہے سورہ فاتحہ کلام پاک کی تمام آیتوں کا نیچوڑ ہے تیس پاروں کا نیچوڑ ہے لیکن یہ سب پضائل نہ منافع کے لیے ہیں نہ مسلمان کے لیے ہیں یہ سب مومن کے لیے ہیں جو دل کی گہرائی سے یقین کرتا ہو اللہ کی ذات پر نبی کی ذات پر حضرت عبدس شاہ مولانا محمد علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے تبلیغی جماعت کے لیے جو تحریک چلائی کیا نماز نہیں ہو رہی تھی اس وقت روزے نہیں ہو رہی تھے حج نہیں ہو رہا تھا چلاوت نہیں ہو رہی تھی مجد تعمیر نہیں ہو رہی تھی لوگ صدقہ خیرات نہیں کر رہے تھے کون سا عمل تھا جو نہیں تھا وہ زمانے میں مطلب یہ حضرت آپ سنتے ہوں گے جماعت کے اضرباتوں میں ایمان اور یقین کی بات نماز ہے نماز کا ایمان نہیں ایمان کے ساتھ والی نماز نہیں ہے یقین والی نماز نہیں ہے تلاوت ہے ایمان والی تلاوت نہیں ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے حضرتِ 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 شاہ محمد محمد اللہ صلی اللہ علیہ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائیں آپ کے مراقب کو بلند فرمائیں انہوں نے ضرورت کو محسوس کیا کہ عمل کے اندر ایمان کی روح کو بھوکا جائے ایک مرکبہ فضالِ حج کے اندر تبلیغی نتاق کے اندر فضالِ عوال میں باقی ہے کہ کئی لاکھ افراد حج کی ہے پانچ لاکھ تین لاکھ دو فریقے اس گزر کے سرانے اور پائی سے کھڑے ہو گئے ایک نے اس سے پوچھا کہ بھئی اس سال کتنوں نے حج کیا انہوں نے کہا کہ تین لاکھ تہاں کتنوں کا قبول ہوا تہاں کے تین آدمیوں کا بریٹان ہوئے تو کہا کہ ان تین آدمیوں کے ستے میں اللہ نے تین لاکھ حاجیوں کے حج کو قبول کر لیا تو ان لوگوں نے جو حج کی آتا وہ حج کے آمال کیے تھے ایمان کی روح کے بغیر نمازے ہوتی ہیں ایمان کی روح کے بغیر تلاوت اس ہندوستان کے اندر کتنے علماء فارغ ہوتے ہیں صرف داردوں دیوان ساڑھے تین ہزار علماء کو جنم دیتا ایک داردوں دیوان مذاہر ندوہ گنگو خانہ بھون پورے ہندوستان کے اندر شابان کے مہنے میں جو پروڈیشن ہوتا ہے علماء کا کم سے کم اگر مانا جائے پانچ ہزار آنکھیں بند کر کر کہہ سکتے ہیں کہ پانچ ہزار علماء کرام کا پروڈیشن ہر سال ہوتا ہے میں دو ہفتے پہلے گجرات کے پروگرام میں گیا مجھے بڑی دنوں سے تمنا تھی مہاراسترا کا ایک علاقہ ہے اکل کوان جو گجرات کا بارڈر ہے گجرات کی لوکل بز بھی وہاں جاتی ہے چار سو کلو میٹر احمد آباد کافی تھکا باندہ تھا پروگرام میں مجھے فائد کر دیا تھا دل میں ایک حسرت تھی ایک آدمی کو لال قلعہ دیکھنے کی حسرت ہوتی ہے تاج مہر دیکھنے کی حسرت ہوتی ہے ایک آدمی کو بارڈن دیکھنے کی حسرت ہوتی ہے یہ کیا حسرت ہے آپ عالم کو دیکھو ولی اللہ سے علاقات کرو آپ مدارش دیکھو مساجد دیکھو قرآن کے خاریوں کو دیکھو مفتیان اکرام کو دیکھو یہ چیز قیامت کے لئے انکام آئے گی اگر کوئی تاج مہل کو دیکھے گا قیامت کے لئے ایک نیکی کم بڑ جائے گی تو شاہ جہاں خبر سے اٹھ کر ہمیں نیکی دے گا اور جس کی محبت کی یاد میں اس نے تاج مہل بنایا تھا ممتاز مہل ہمیں نیکی دے گی لال ملے والے دیں گے یہ اولیاء اکرام کی محبت یہ مدارش کی محبت یہ ہاتھ خواہوں کی محبت یہ تبلیغی مراقش کی محبت یہ دنیا میں بھی کام آئے گی آخرت میں بھی کام آئے گی فلم میں کام کرنے والوں سے محبت کریں گے کل ہم مر جائیں گے تو وہ ہجڑے وہ ناچنے والے وہ گانے والے وہ بدکار ہمیں دیکھنے کے لئے آئیں گے تو ان کی نحوصت سے رحمت کے پرشتے ہٹ جائیں گے زانی آئے گا شرابی آئے گا شور آئے گا اور شرابی آئے گا آپ نے معظم کے دل میں اپنی محبت کی شما جولہ رکھئے امام صاحب کے دل میں آپ کا میرا انتخال ہوا امام صاحب دیکھنے آئیں گے جھوٹی دعا ہی سہی ہے اللہ ان کی مغفرت کر دے خبولیت کا وقت اللہ نے مغفرت کا ٹھکانا لگا دیا وہی سیاسی کتوں سے محبت کریں گے یہ یمیل یہ کام آتا ہے یہ یمپی کام آتا ہے یہ کنسلر کام آتا ہے یہ منسلر کام آتا ہے کام اللہ کے علاوہ کوئی آنے والا نہیں مقدر میں ملنا ہے کامیابی دنیا کی کوئی طاقت اس کو روپ نہیں سکتی اور مقدر میں ٹھوکا تھانا لکھا ہے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی چھوٹی بات کہتا ہوں یہاں سے جا کر نہیں کہنا کہ مولی صاحب سیاست کی بات کہہ رہے تھے ہندوستان کا ایک سٹیٹ ہے بیہار اور بیہار کے چیت منسٹر تھے لالو پرسار اس نے نعرہ بھی آتا کہ جب تک سموسے میں آلو رہے گا بیہار میں لالو رہے گا کوئی اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہ سورج کو کبھی زوال آسکتا ہے اور یہ سورج کبھی غروب ہو سکتا ہے جو ہندوستان کی بہت بڑی آبادی کا چیت منسٹر رہا ہو وزیر خزانہ اس کے ماں تحت ہوگ منسٹر اس کے ماں تحت لاکھوں پولیس پھانے اس کے ماں تحت پولیس اسٹاپ اس کے ماں تحت ملٹری وہاں کی اس کی ماں تحت پوری حکومت کا خود وقتار سینٹرل گورنمنٹ کا رئیوے منسٹر رہا ہو پارلیمنٹ کے اندر جس کی گون سے پارلیمنٹ کے اندر کپ کپی تاری ہو جاتی ہو جس کے بارے میں فیلمیں بن چکی ہو جس کی سیادت کا سکتہ ہندوستان کی حکومت کے آسمان پر چمک رہا ہو آفتہ کون سوچ سکتا ہے کہ وہ رانچی کے جائل کے اندر قید و مند کے سندگی گزارے گا وقت برا آتا ہے نہ چیت منسٹر کو چھوڑتا ہے نہ وزیر آلہ کو چھوڑتا ہے نہ وزیر آزم کو چھوڑتا ہے کوئی چیز نہیں بتا کرتی اس کے کتنے انفلنس نہیں رہے ہوں گے ابھی جائل کے اندر جو اسطاف کام کر رہا ہوگا اس کے زمانے میں وہ ملازم رہا ہوگا ابھی جو پولیس اس کو پکڑ کر لے گئے ہوں گے اس کے زمانے کے اندر اس کے کام کرنے والے نوکر اور غلام اور ہاتھ باندھ کر سامنے کھڑے ہونے والے ہوئے ہوں گے لیکن جب بک برا آتا ہے تو وقت کے چیت منسٹر کی حکڑیاں لبا کر عدالت کے کٹہرے میں ملزم اور مجرم کی طرح کھڑا کر کر دھکے دیر کر مجرموں کی بیان میں بٹھا کر ان کو خیدیوں کا ڈرست سفیت پہنا کر فلم میں کام کرنے والا وہ ذت ہے وہ سنجھے ہے کیا ہے اس کا انفلنس نہیں تھا یہ نہیں کہنا کہ میں دنیا کی بات کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں مصیبت آتی ہے بچانے والی ذات اللہ کی ہے اور کوئی نہیں ہے نہ انفلنس بچاتا ہے نہ روپیہ بچاتا ہے نہ پیسہ بچاتا ہے اور اللہ تبارت سالہ بچانا چاہے ساری دنیا اس کی مخالف ہو جائے لیکن اس کا بال بینگا نہیں کر سکتے ایک آن سے معذور ایک تان سے معذور ایک ملہ جو ملہ عمر کے نام سے جانا جاتا ہے دنیا کی ستہتر امرزی یورپی مبالی اس کے لیے اپنی بوجھ کو پیچھے لگا رکھا ہے لیکن آج تک اس کے جسم کو پکڑنا تزدور کی بات اس کی پرچھائی بھی معلوم نہیں کر سکے اللہ تبارت سالہ بچانے مر آئے ایک مولوی کو بچاتا ہے ایک کانے کو ایک اندھے کو ایک لنگڑے کو ایک لولے کو ایک غریب کو بچانا چاہے بچا سکتا ہے اور اللہ تبارت سالہ موافضہ کرنا چاہے پکڑنا چاہے تو فلم کے ہیرو کو جائی کے اندر ڈال سکتا ہے اور اسٹیٹ کے فریمینسٹر کو ہندوستان دنیا کے دوسرے ممالک جو اپنے ملک کے اندر وزیر آزم تھے ایک تو اسٹیٹ کا وزیر آلہ ہوتا ہے اور پورے ملک کا وزیر آزم ہوتا ہے کس نے ملکوں کے وزیر آزم جائیلوں کے ہوا کھائے ہیں جنرل علشاء کا انجام کیا ہوا منگلہ دیش کے اندر وزیر آزم تھے وہ اور پھر جو دوسری لیڈیس وغیر آئی ان کا انجام کیا ہوا مجھے کہلیں کی ضرورت مجھے یہ بتانا ہے مجھے سیاست کے اندر مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں آپ دو تھی رکھو اولیاء اکرام سے رکھو اللہ والوں سے رکھو کہ کل کوئی مسئیبت آ جائے آج سے چھے مہنے پہلے جس دور سے گزرا ہوں جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں حضرت مولانا پیر ذوالفکار صاحب دامت برکاتہم ہندوستان کے بڑے بڑے اکادنی اولیاء اکرام اور دنیا کے بڑے بڑے اقتال اور افضاب رات کو تحجد کے اندر روئے ہوں گے ان کے آنسوں کے قتلے نے مجھے بچا لیا حضرت خالد ابن علی رضی اللہ تعالی بیت المقدس کا مسئلہ تھا بڑے پریشان ہوئے مسلمانوں کی فوج کم ہے مسلمانوں کی جماعت کم ہے مسلمانوں کی طاقہ کم ہے مسلمانوں کی قوت کم ہے رات کے اندر مسلح بچایا اور اللہ کے درمان میں روئے 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 کہ مسلح پر بطر ہو گیا صبح میں نکل کر آئے تو ایک فرشتہ انسان کی شکل میں حضرت خالد ابن علی رضی اللہ تعالی کو ملا اور مل کر کہا اے خالد ابن علی مبارک ہو اللہ تعالی نے عیسائیوں کی فوج کو عیسائیوں کی لشکر کو سمندر میں برق کر دیا حضرت خالد ابن علی رضی اللہ تعالی نے کہا قوم سے سمندر اور سمندر میں قوم سے کہا کس کو حرک کیا کوئی میوز نہیں آئی کوئی جو ہے انٹلیجنس کی انطلاع نہیں آئی کوئی خفیہ محکمے کی خبر نہیں آئی آپ کے اسے کہہ رہے ہیں تو خالد ابن علی رضی اللہ تعالی کو وہ فریقہ جو انسان کی شکل میں تھا اس نے کہا اے خالد تمہارے آنکھوں کے آنسوں کے قطرے میں اللہ تعالی نے ایفائی بیڑے کو غرق کر دیا اللہ بچانا چاہے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ تعالی حجرت کی رات جب نکلنا چاہ رہے تھے پورے لشکر کے داکوں اور پورے لشکر کے قاتلے کے سردار ہر جماعت کے آپ کے گھر کو گھیرے دیتے اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس گھیرے کو توڑ کر نکل جاتے ہیں اور اللہ تعالی آنکھوں کے اندر پردار ڈال دیتے ہیں غار سور کے اندر نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں سراخہ جو کافر تھا مشرک تھا اور کافروں اور مشرکوں کا سردار تھا اس نے کہا علیہ وسلم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لائے گا اس زمانے کے ایک ہزار اونٹوں کا سرخ اونٹوں کا لان اونٹوں کا لان اونٹ بڑا قیمتی ہوتا تھا وہ انعام دیا جائے گا ایک میرسیڈیس نہیں بلکہ ایک ہزار میرسیڈیس امپورٹنٹ سب سے ہائی کالیٹی کی گاڑی اس کو بطور انعام دی جائے گی ایک لشکر آیا اور آ کر نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار سور میں ہیں سدی خیزبر نے سراخہ کے لشکر کے گھوڑوں کے چاک کو سن لیا اور دے ملیا اور آگ جھبرا گئے اور اللہ کے حبیب پاکتہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے کہ سراخہ کا لشکر آ گیا جشمنوں کا لشکر آ گیا ہمیں پکڑ لے گا تو اللہ تبارت تعالیٰ کے حبیب پاکتہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں غار کے اندر تھے اللہ اکبر اللہ اکبر ابو بطر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو قرآن میں لقب دیا یہ نبی کا صاحب ہے کوئی منسٹر کا چمچہ ہوگا کوئی یمپی کا چمچہ ہوگا کوئی دولت والے کا چمچہ ہوگا کوئی وزیرِعالیٰ کا چمچہ ہوگا کوئی کمیشنر کا چمچہ ہوگا اے صدیر اے صدیر قرآن تجھے کہتا ہے اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحب کو کہہ رہے تھے یارِ غار تیرا لقب ہے لا تحضر اِنَّ اللَّهَ وَعَانَا اے ابو بکر غم کرنے کے کوئی بات نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے تو تب اس رسکر نے دیکھا قبوتر نے انڈیاں دے دی ہیں مکڑی نے جالا ڈال لیا ہے تو کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اگر آدمی اندر جاتا جالے کو سوڑ کر جاتا آدمی اندر ہوتا تو قبوتر ایسی جگہ انڈا نہیں دیتا کہ جہاں پر انسانوں کا بسیرہ ہو وہ تو حفاظت کی جگہ دیتے ہیں اللہ نے ان کو انہیرے میں رکھ دیا بچانا چاہا دشمن کے سامنے بچا دیا اور پکڑوانا چاہا اللہ نے منسٹروں کو پکڑا دیا اللہ صفارت صالح نے فلم کے ہیروں کو پکڑوا دیا دولت روپیا فیرسہ انکلنس تعلقات دہہ رہا نئی عرض کر رہا تھا کہ آپ مدارس سے محبت رکھیں آپ دلی رہے آپ لکنوں میں آپ نے وہاں کا بھل بھلئیاں دیکھا لیکن نظمت العلماء نہیں دیکھا آپ نے علماء سے نہیں ملا آپ کا سفر بے کار ہے آپ دلی رہے کپڑا کریدہ جوتا کریدہ برسن کریدہ اور دیوبند نہیں رہے علماء سے نہیں ملا آپ نے خانہ بھون نہیں رہے رشید احمد زنگو ہی کی مزار کے پاک نہیں رہے آپ شاملی نہیں رہے آپ کانجلا نہیں رہے جا کر دیکھو ایمان تازہ ہوتا ہے جو لوگ دنیا کے تلقگار ہیں دنیا کے کتے ہیں فجر کی نماز کے بعد آپ جا کر دیکھو بارتوں کے پاس پتار لگی رہیتی ہے وہ لوگ تھنڈی ہوا کھانے کے لیے چہل قد بھی کرنے کے لیے واکنگ کرنے کے لیے زندگی کی بھیت مانگنے کے لیے دوڑے جاتے ہیں کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے کوئی ہاتھ چوڑا کرتا ہے کوئی اوپر سے نیتے کھوٹتا ہے کوئی ہستا ہے کوئی روتا ہے کوئی سانس لیتا ہے زندگی کے بھیکاری صبح میں بسترے کو چھوڑ کر پارکوں میں جا کر کھلی ہوا میں سانس لے رہے ہیں ہم آخرت کے بھیکاری ہم جنت کے بھیکاری ہم حوزِ خوصت کے بھیکاری ہم اللہ کے عرش کے سائے کے بھیکاری ہم خبر کے اندر جنت کے کھڑکی کھولے جانے کے بھکاری وہ ہمیں علماء کی ضرورت نہیں ہے ہمیں مشاہد کی ضرورت نہیں ہے ہمیں بداریس کی ضرورت نہیں ہے حولیاء کل یہی کام آئیں گے آپ سے میری دوستی ہو گئی میری دوستی آپ سے ہو گئی کل انتخال ہو گیا اور آپ کی صلاح میرے تک آئی میں صرف یہی کہوں گا اللہ ان کو جزائے خیر نصیب پر آئے اللہ ان کی مخبرت فرمائے اللہ ان کو عذابِ قبر یہی نہ کہے گے اور منیسٹر کیا کہہ سکتا ہے منیسٹر یہ کہے گا کہ بھئی مرد کے چلے جانے کے بعد ہم کسی کو نوکری دلانے کے منیسٹر یہی کہے گا بھئی اس آدمی کے بر جانے کے بعد دو پہل کے کھانے کا انتظام ہے یا شام کے کھانے کا انتظام ہے حرام کے پیسوں سے جوڑے کے پیسوں سے زینہ کے پیسوں سے وہ آئے ہوئے مسلمانوں کے پیٹ چندر حرام کے لکھ میں ڈالے ہاں ایک آمیلنس کا انتظام کرے گا ولی کی دعا آپ کے ہمارے ماں کو باپ کو جنت تک پہنچا دے گی ایک ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے دنیا اور آخرت میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا میں یہ کہہ رہا تھا ایک سال کے اندر علماء کا کتنا پروڈکشن ہے اکل کواں ایک مدرسہ مقبول اللہ کے یہاں دارلوم جیومد ہو گئے ہیں اللہ نے اس کو قبول کر لیا نماز کے بارے میں صحابہ کی حکایتوں کے بارے میں لاکھوں کتابیں ہیں لاکھوں اردو میں لاکھوں کتابیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے فضائلِ عامال کو مقبول کر دیا صبح شام پڑھی جاتی ہے کیا بات وہی باقی عورت کتاب میں بخاری کے ترجمے میں تلمزی کے ترجمے میں ہیں خلا کتاب میں خلا کتاب میں ہیں لیکن اللہ نے اس کتاب کو محبوب اور مقبول کر دیا تو یہ سکہ چل رہا ہے اہل دیگی مدارس ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہندوستان میں اللہ نے دیومن کو محبوب اور مقبول کر دیا اللہ نے انار کے درست کو خبول کر لیا اللہ تعالیٰ نے احاطہ ملسری کو خبول کر لیا اللہ تعالیٰ نے مجید رشید کو خبول کر لیا مدارس لاکھوں ہیں اکتل کمہ کے اندر گیا آنکھیں کی پھٹی آنکھیں میری پھٹی کی پھٹی رہ گئی دارلوم جیومن جو ایک سال کے اندر علماء کو نکالتا ہے ساڑھے تین ہزار صرف شعبے ہی اس کے اندر ساڑھے تین ہزار طلبات سواسو مستان ہیں پورے مدرسے کے اندر کتنے طلبات کتنے شعبے ایٹ ای کا کورس ہے یم بی بی اس کا کورس ہے خدا جانے میڈیکل کا انجینئرنگ کالیج کا عشری علوم کا مارڈن ایڈوکیشن کا علیق باستہ سے لے کر یم بی بی اس تک کے کورس تک ساٹھ ہزار پیسک ہزار اس کی شاہوں کے اندر طلبات پڑھتے ہیں لاکھوں طلبات پڑھتے ہیں تو وہ کتنے اپنے پاریدین کو قوم کو دیتا ہیں لیکن اللہ تبارک تعالیٰ ہر ایک کو نہیں چنتا آپ کے علاقے میں کتنے علماء ہی کیا دین کی خدمت کر رہے ہیں کوئی کاروبار میں اللہ نے لگا دیا کوئی بسنس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے لگا دیا علماء بہت ہوتے ہیں لیکن اللہ تبارک تعالیٰ علماء کو ان میں سے چنتا ہے قوم کی ہدایت کے لیے نبی کی وراثت کے لیے اور نبی کی جانشینی کے لیے حق و باطل کے انتیاج کے لیے باطل کو للکارنے کے لیے حق کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے الہِ قلیمت اللہ کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے جذبہ شہادت کو بیتار کرنے کے لیے آخرت کے لیے مر مٹنے کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے یہ ہر کوئی کام نہیں کر سکتا داکٹر کتنے پیدا ہوتے ہیں سب کے ہاتھ میں شفاہ ایک داکٹر کے دوہ کانے میں بھیڑ لگی رہتی ہے اور ایک داکٹر مکھیاں مارتا رہتا ہے اللہ نے اس کو خبول کر لیا اس کے ہاتھ میں شفاہ دے دی اور اللہ نے اس کو خبول نہیں کیا بس آ کر پیپر پڑھ کر ہیس پیپر پڑھ کر چلا جاتا ہے تو اللہ تبارت کالا نے حضرت مولانا شاہد احمد علیاء صاحب رحمت اللہ یلے کو خبول کیا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک نئی جانت پیدا کرے مسلمانوں کو مومن بنائیں زیرج کو برجل القاقی بنائیں نماز کو زندہ کرے روزے کو زندہ کرے حج کو زندہ کرے آمال کے اندر ایمان کی روح پیدا کرے اسی لئے پوری دنیا سے اندر یہی بات چلائی جاتی ہے کہ بھائیوں نمازوں کے بعد خریب ہو کر بیٹھ جائے ایمان اور یقین کی بات ہوگی یقین کا گلوکوس نہیں تڑھایا جائے گا اس ایمان کے اندر جب تک یقین کا انجکشن نہیں دیا جائے گا دیکھو بھئی پوری دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے مسلمانوں کو پیٹا جا رہا ہے ابھی آج کے اخبار کے اندر شاملی یا اتر پردیش کے کسی گاؤں کے اندر ایک نوجوان انسا کا بھٹا چلاتا ہے وہ لاری لے کر چھوک دی گئی فرقہ والا آپ مسات کو بھڑکانے کے لئے توتی والوں کو ٹرین سے بھکا دے کر گلایا جا رہا ہے داڑی والوں کو داڑی تراجی جا رہی ہے یہ کوئی دھتی چھوکی بات نہیں ہے پلسطین کے اندر مجراب کے اندر اور آپ کے ہندوستان کے اندر عراق کے اندر سومالیہ کے اندر اب ہم سا مسلمان میں خود ہے بتائیں اور اللہ تبارہ سالہ ہم تمام کو ہرمین کے حاضری کی سعادت نصیب پرمائے اللہ تبارہ سالہ نبی کے روزے پر نبی کے روزے کے سامنے ہمیں سلام پڑھنے کی توفیت نصیب پر رہا ہے بالخصوص رمضان المبارک میں جب قرآن ہوتا ہے حد سے بڑا مجمع حرم مدنی کے اندر ہوتا ہے حرم مدنی کے اندر ہوتا ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پچیس لاک نمازی رہتے ہیں اور مکہ مکرمہ کے اندر تقریبا چالیس لاک سخت مسلی قطم قرآن کے موقع پر رہتے ہیں رو رو کر امام عبد الرحمن اور صدی دعا کرتے ہیں اے اللہ اسلام دشمنوں کو تو تبا کر دے تو برباد کر دے اے اللہ تو بیت المقدس مسلمانوں کو دے دے بابری مجد مسلمانوں کو دے دے نام لے کر ہم اپنی دعاوں میں سبھی کشمیر کا نام لیا ہو نام لیا ہو کشمیر کا نام لے کر دعا کرتے ہیں اے اللہ کشمیر کی ماں اور بہنوں کی عزت عصمت کی حفاظت کرنا وہاں کے مسلمانوں کی حفاظت کرنا فلسطین کی حفاظت کرنا منظر دیکھنے کے لائق ہوتا ہے چالیس لاک اپرات بوڑے کتنے اقتاب کتنے عبدال کتنے اولیاء کتنے صلحہ اور کتنے مستجاب تعویات اللہ کا تعبہ اللہ کا حلم خطے قرآن کا موقع شب قدر کا موقع چالیس لاک کا مجمع رو 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 کر دعا کرتے ہیں اے اللہ مسلمانوں کا من دے دے اور دوسرے دن کیا خبر آتی ہے کہ افغانستان کے اندر ناٹو پوج نے کتنے مسلمان عورتوں کی عزت و عبرو کو لوٹ لیا رات میں دعا کرے صورت و سہری کے بعد خبر آتی ہے کیا مظلم یہ مسلمان ہیں جو دعا کرنے والے ہیں مومن کی دعا آکارت نہیں جاتی یہی فکر حضرت اغرس مولانا شاہ محمد علیہ السلام رحمت اللہ علیہ لے قرآئے کہ اپنے آمال کے اندر ایمان کا یقین پیدا کرو ایمان کی قوت پیدا کرو ایمان کی طاقت پیدا کرو حدیث پاک کے اندر ایک واقعی آتا ہے صحابہ اکرام کی ایک جوان مسافروں کی جا رہی تھی اس زمانے کے اندر ہوتل نہیں تھا روٹی بکنے کی چیز نہیں ہے روٹی عزت کی چیز ہے عورت عزت کی چیز ہے عورت عزت بکنے بکنے کی چیز نہیں یہ اسلامی حکومت کا نظام یہ خلافت کا نظام ختم ہو گیا کہ آج عورت کو لیسنس ہی آ جا رہا ہے اپنے جسم کی نمائش کرنے کا یہ اسلامی اپنی عدل کا اسلام کا یہ انصاف کا نظام ختم ہو چکا کہ آج عورت کو اپنی شرمگاہ اپنی عصبت عفت اور پاک دامنی بیشنے کی آتارٹی بھی جا رہی ہے رنڈی خانے کلکتہ کے اندر جلی کے اندر وامے کے اندر حکومت میں ان کو سند دے رکھی ہیں کہ تم ان شرائط کے ساتھ اپنی عزت کا سعودہ کرتے ہو شریعت کے اندر اس کی پرچھائی کی اس کے ٹوٹے ہوئے ناکن کی خیمت ہے یہ کنگا کرتی ہے تو کنگے میں اس کا بات جو سر کا لگ جاتا ہے شریعت کہتی ہے کہ اس کا بھی تم پردہ کرو اسے عزت کی نظام ہے دیکھو یہ اسلامی نظام عادل ختم ہو گیا کہ آج اسلامی مملکت میں روٹی کا کاروبار جائز عزت کی چیز ہے جیسا عورت عزت روٹی حضیث میں آقا نے پرگایا روٹی کی عزت کی آ کرو کھانا مکھنے کی چیز نہیں پانی مکھنے کی چیز نہیں اللہ کی نعمت ہے ایک دوسرے کی مدد کرو بھائی چارگی کرو یہ شریعت کا حکم ہے اور انشاءاللہ اس دنیا میں جب اسلام کا پرچم لہرائے گا عجل کا پرچم لہرائے گا یہ سمیمہ خانے یہ ناچ گانے کے اڈے یہ رنڈی خانے یہ شابی خانے یہ ہوتل یہ سب سے سبگن ہو جائیں گے ادھر سے ادھر تک ایمان کی سجم سنائی دے گی کہیں بے پردگی آپ کو دکھائی نہیں دے گی کوئی بھوکا دکھائی نہیں دے گا کوئی پیاسہ دکھائی نہیں دے گا کوئی محساس دکھائی نہیں دے گا دینے والے ہوں گے حدیث میں آقا نے فرمایا کہ وہ دور آئے گا کہ مسلمان صدقہ لے کر جائے گا لینے والا نہیں ملے گا یہ اسلامی نظام عدل کی برکت ہے اور یہ کافرانہ حکومت کی نحوصت ہے کہ آج انسان ایڑیاں لگڑ لگڑ کر مر رہا ہے آج عورت اپنے گھر کو پالنے کے لئے اپنی عثمت اور اپنی عزت کا سعودہ کرنے پر مجبور ہے وہ اس لیے کہ اسلامی نظام عدل اس مہمان کو ہم لیں گے ہم اپنے گھر لے جائیں گے اس کے آنے سے رحمتیں آتی ہیں برکتیں آتی ہیں کوٹل ختم ہو جائیں گے لارڈجن ختم ہو جائیں گے شادی خانوں کے اندر حرام کا کام نہیں ہوگا داڑی والے مجید کے ذمہ دار مدرسے کے ذمہ دار مولوی مکنی وہاں پر کیامرہ پکڑا جا رہا ہے وہاں عورتوں کی بے پردی ہے وہاں بفے سسٹم کے اندر کھڑے ہو کر جانوروں کتوں کی طرح کھانا کھایا جا رہا ہے اور زہر کی نماز کو چھوڑ کر یہ مولی ساتھ یہ موزن ساتھ یہ متولی ساتھ یہ سیڑ ساتھ یہ حاجی ساتھ یہ نمازی اچھوں کو پتا نہیں کہ شادی خانہ رکھنا شریعت کا مزاج نہیں ہے شادی ممبر اور محراب کے پاس دو بول سے ہوتی ہے کیا تو نے خبول کیا ہاں میں نے خبول کیا ہو گئی شادی نہ اس کے لئے مندق نہ اس کے لئے میوزنگ نہ اس کے لئے کیامرہ نہ نہ لئے کی تم سے شادی ہے شادی کرنے کے لئے راضی ہے کیا تم خبول کرتے ہو اس نے کہا ہاں میں نے خبول کر لیا ہو گئی بات ہو گئی کس نے بنگلور کی مساجد کے اندر مسجد کی آمدنی کو شادی خانہ شادی خانہ میں کیا ہوتا ہے خلاف شریعت عمل ہوتا ہے دے خدا نہ کرے ہمارے غلقہ اگر آج قوم کو چوکر نہ نہیں کریں خدا نہ کرے کل مسجد کی آمدنی کے لئے شراب کھانے کلب کھانے نہ کھلے خدا نہ کرے کئی مسجدوں کے اندر ہندوستان کے اندر مسجد کی کمیٹی چھنٹ پنڈ چاپ دارتی ہم نے کہا یہ تو حرام یہ یہ سود ہے یہ انٹرس ہے یہ ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے انہوں نے کہا کہ ہم یہ پیسہ نہیں لیتے جو نفع کی چھتی رہتے اسے امام کے تنخواہ میں رہتے جو امام سود کا پیسہ اکمہ کر نماز پڑھائے اس کی نماز قبول ہوتے ہماری امام باوہ کا کہ آنے والی آمدنی حلال ہے حرام ہے بچ مجید کی آمدنی بڑھاؤ کیا کرو گے بڑھا تعمیرات امام تو میرچیڈیس نہیں دیں گے بنگلہ نہیں دیں گے نبی کا ماری سچر کمیٹی کے ریپورٹ کے مطابق وہ چماروں سے بھنگیوں سے گیا گزرا ہو گیا اور جس دن وہ کسی یہود نصارہ نہیں مجید کی کمیٹی اوہ انہیں کانگی حرام کا بیسہ کمارا بھی کوئی چھونا ایک پولیس کی اوقات چاہے ایک منشکر کی اوقات چاہے ایک اہددار کی اہددار کی اوقات چاہے ہمارا امام کا مقام جو نبی کا نائب ہے اس کا مقام چاہے لیکن تاویزہ بیسنے کا کام کرتا ہے امیلیات کی کتاب کا مار مار کو پانچ سو روپے کے اندر خیر و برک کتاب تاویز دیتا ہے قرآن خامی کو جاتا ہے خبر کے کون مجبور کری گناہ کرنا بھی گناہ اور گناہ کو مجبور کرنا بھی اس سے بڑا گناہ عورت اپنی عزت دیشنا گناہ مرک شرابی بیٹے نافر سات اور سسرے پاننے والے نہیں کیا کرتی ہے وہ جا کر عزت کو بیش دیئے مجید میں پوچھے دیئے نہیں محلے میں پوچھے دیئے نہیں دم پکڑ کر عزت کا سعودہ کر دیا گناہ ہے لیکن اس گناہ پر مجبور کرنے والے کیا گلے گار نہیں امام اگر قرآن کانی کرتا ہے صبر کے سامنے جا کر قرآن کا سعودہ کرتا ہے امام اگر تعویس کا سعودہ کرتا ہے امام اگر دکانوں مکانوں کے اندر جا کر قرآن بیچ کر پیسہ لیتا ہے یقیناً حرام ہے لیکن اس حرام پر مجبور کرنے والے کتنے حضرات اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا کو چن لیا اسی بات کے لیے کہ ایمان کے اندر یقین کی قوت پیدا کی جائے اور جتنے آمان ہیں نماز ہے روزہ ہے زکاة ہے اجائے ان کے اثرات مومن کے لیے مرتب ہوتے ہیں مسلمان کے لیے نہیں اللہ کے حبیب پا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ کے دور مبارک کے اندر ایک عورت مہمان بن کر آج اس نے ایمان قبول کیا نو مسلمان عورت بچہ تھا اس کو اپنے علاقے میں جان کا دھوکہ تھا صفہ چبوترہ یتیم خانہ بھی صفہ چبوترہ بیت المال بھی صفہ چبوترہ مدرسہ بھی صفہ چبوترہ چبوترہ دائیوں کو بھیجنے کی جگہ بھی صفہ چبوترہ خانخوا بھی صفہ چبوترہ یتیم و بیواؤں کے امداق کا بسکن اور ٹھکانہ بھی آج کی طرح نہیں ایمان سلام پھیرا سلام پھیرا موزن جاد تک تک سچان پر ملی جھاک جھاک دیکھتا بھاگے نہیں بھاگے مسلح بھاگے چوویز گھنڈے مسجد دینی امور اور چوویز گھنڈے قوم ملت کی خدمات کے لیے مسجد الربوی پراہ تھی وہ دار و قضا بھی تھی وہ پنشائر بھی تھی وہ بیت المال بھی تھی وہاں نکاح بھی مڑے جاتے تھے وہاں سلاف و خلا کے بھی لے کر آئی ہو جان کا خطرہ ہے آپ نے صفہ چبوترے پر اس بچے قرق دیا تو کسی صحابی نے کہا ناشتہ میں ہی دوں گا کسی نے کہا آپ دو پہرکہ میں ہی دوں گا خجور والے نے خجور دے دیا دودھ والے نے دودھ دے دیا کپڑا والے نے کپڑا دے دیا بچے کی پروریت ہونے لگی مدینہ قیبہ کے اندر ایک زہریلی ہوا چلی جسے تاون کی ہوا چلتی ہے پلیک کی ہوا چلتی ہے اور یہ تمہارے بخار کی ایک ہوا چلتی ہے جو ڈنگو بخار ہے تو اسے آگیا اسے آگیا آنکھ آگئی آنکھ والے کو گھور کو دیکھے اسے ہمنا آگئی کسے کہتے مطابدی امراض مطابدی امراض کی ایک وبا مدینہ طیبہ کے اندر چلی بچہ انتخال ہو گئے صحابہ اکرام نے کہا ماں بھی ابھی ایمان اور اسلام لائی ہے اگر اس کو بچے کی موت کی اطلاع دی جائے ماں کے دل کو صدمہ ہوگا اس کو چھپا لیا لیکن بات پہنچتے پہنچتے ماں تک بات پہنچ گئی ماں آئی اللہ کے حبیب پاکتہ صلی اللہ کے ماجرہ پوچھا کہا کہ مدینہ طیبہ اندر ایک زہریلی ہوا چلی اور اس کے اندر یہ بچے کا انتخال ہو گیا کہا بیٹی صبر کر لینا آہ ٹھیک ہے وہ گئی کہا کہ لاش کا ہے دکھاؤ کہا اس کو جنازے میں رکھ دیا گیا ہے لاش کو نہیں دکھایا جائے گا اس لیے کہ دیکھ کر تمہارے دل پر صدمے کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں پیروں تلے کھڑی ہو گئی اور اس کے بعد اس نے دعا کی اے اللہ اگر تُو مجھے زمین کے اندر دفن کر دے میری ستر اولادیں ہو تُو لے لے دیا ہوا تیرا ہے تُو لے لے تو مجھے کیا اطرار ہو سکتا ہے جس سچویشن کے اندر میرے بچے کا انتخال ہوا قوم کے لوگ اب مجھے تانہ دیں گے کہ جب تک لاکھ اور اوزہ اور بھٹوں کی تُو کوجہ کر دی تھی تیرے بچہ تحیث آلنگ تھا اور جب سے تُو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کیا ایمان اور اسلام کو قبول کیا اب دیکھ تیرے گھر کے اندر آفت ہیں اور ہمارے بچ تیرے گھروں کے اندر عذاب لانے لگے میں اس کا جواب میں اسلام کو رسوہ دیکھنا نہیں چاہتی میں آپ کی محبت کو زمین کے اندر دفن ہوتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتی میرے جسم کے سپڑے کر دیے جائیں میری اولاد کو اللہ کناستے میں قربان کر دیا جائیں اے اللہ میری لاج رکھ لے اے اللہ عزت رکھ لے اسلام کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نظمت کی اے اللہ تو میری عزت رکھ لے صنعہ کہنا تھا حضرت عیسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اس ماں کے ہاتھ کے دعا کے ہاتھ نیچے نہیں گرے تھے جنازے کے اندر کھلولی مچھی اور وہ بچے نے کپن پھاڑ کر ماں کو کہنے لگا امی جان امی جان یہ کب ہوتا ہے جب ایمان پختہ ہو کوئی آدمی ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا ڈاکٹر نے نبض دیکھا اور دل کی دھڑکن کو دیکھا ڈاکٹر نے لگیا ڈس ہو گئی دخال ہو گیا تمہارا لانا بیکار ہو گیا اب جوا بھی نہیں کریں گے اس لیے کہ ڈاکٹر نے ڈکلیر اس عورت کا ایمان بنا ہوا تھا کہ موت دینے والی ذات اللہ کی اور زندگی دینے والی ذات اللہ کی دنیا والے ڈکلیر کر سکتے ہیں کہ یہ مرکتہ ہے اے خدا تو نہیں کر سکتا یہ یقین بنانا چاہیے یہ ایمان بنانا چاہیے اور انساءاللہ بات ہے انساءاللہ بی جمعہ عمید بیرات ہے پرانے کپڑے دوسروں کو مستمل کپڑے خرید کر پہننا جائز ہے یا نہیں ہے پہن سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنے پرانے کپڑے صدقہ کر دے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تک اس کے جسم پر یہ کپڑا رہے گا اللہ حبارت صالح اسے مسئیبتوں سے بھی بچاتے رہیں گے اور صدقے کا ثواب بھی مرحمت فرماتے رہیں گے عورتوں کو کھانا کاتے وقت اس طرح بیٹنا مشنون ہے عورتوں کو نماز کے اندر بھی پردے کا خیال رکھا گیا مردوں اور عورتوں کی نماز میں پرد کسی بات کا ہے کہ عورت کو آپ دیکھیں کہ سکڑتی ہے ہم سجدے میں ہاتھ چوڑا کرتے ہیں عورت کو کہا گیا کہ دبا کر رکھیں ہم رکو میں ہاتھ چوڑا کرتے ہیں عورت کو کہا گیا کہ دبا کر رکھیں تو جو حیعت بیٹھ کر پردے مالی ہو سکتی ہے وہ حیعت عورت اختیار کرے جس کے اندر زیادہ پردہ ہو ایک مش اس سے کم داڑی رکھنے والے امام کے پیچھے نماز پڑھنا جائے زیادہ نہیں بھئی داڑی شیار اسلام میں سے ہے شیار اسلام کا مطلب پرائز سے بڑھ کر اس کا مرتبہ ہے اگر کسی امام کے پاس مولویت کی ڈگری نہ ہو زیوبند کی ڈگری نہ ہو اور اکل کماں کی ڈگری نہ ہو لیکن اگر داڑی باشنا ہے صحیح نہیں پڑھ رہا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں اور ایک امام کے پاس مدینہ منورہ کی ڈگری ہے مکہ مقرمہ کی ڈگری ہے زیوبند کی ڈگری آئے یہ ڈگریہ نہیں یہ ڈگریہ ہیں جس امام کی داڑی ایک مش سے مٹی سے کم ہو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے ازان کے بعد دروس پڑھ سکتے ہیں یا نہیں بھئی اللہ کے حبیب پاکسہ سلم سے جو ازان ثابت ہے نہ شروع میں درود ہے نہ آخر میں درود ہے بغیر درود والی ازان ثابت ہے ایک آدمی ازان کے ختم کے بعد امپیراغی طور پر درود پڑھ کر دعا پڑھتا ہے اس لیے کہ حدیث پاک میں پڑھ آیا جو دعا دو درودوں کے بیچ میں ہو اللہ تعالیٰ اس کو ریجک نہیں کرتے یہ سوچ کر اللہ رب و حاضی دعوت تعمہ یہ دعا ہے دعا سے پہلے ایک مرتبہ درود پڑھ لیا اور بات میں درود پڑھ لیا تو کوئی بات نہیں ازان کا حصہ ازان کا پار اور ازان کا دھک سمجھ کر درود پڑھتا ہے تو وہ بیدتی ہے لڑکیوں کو ہسٹل کے مدرسے میں پڑھانا پیشہ ہے ہمارے اکابیرین منع کیا کرتے تھے حضرت فانی رحمت اللہ علیہ کا مسئلت اور علماء دیومن کا مسئلت ہے کہ ہسٹل جس کے اندر لڑکیاں کھاتی ہو پیتی ہو اس کے اندر ایسا مدرسہ خائم کرنا صحیح نہیں میسو روٹ کے اندر آپ سے قریب ہے جو سراجل علم مدرسہ ہے انہوں نے جو منائکہ تھیٹر کے پیچھے انہوں نے ایک عمارت خائم کی تھی اور وہ عمارت اسی لیے بنائی تھی کہ یہاں لڑکیوں کے قیام کام اور ہسٹل کا مدرسہ خائم کیا جائے اور اس وقت میں خریشی مجید کے اندر امامت کر رہا تھا وہاں میرا دھر تھا اور یہ بتایا گیا تھا کہ اس مدرسے کا نام سراجل بنات ہے وہ سراجل علم ہے سراجل بنات ہے مدرسہ پورا مکمل ہو گیا علماء دیومن کو اس کے افتتا کے لیے اور اوپنین سرمنی کے لیے علماء دیومن کو دعوت دی گئی کہ اس مدرسے کی دعا خانی کے لیے تشریف لائیں انہوں نے پوچھا ہوگا کون سا مدرسہ تو انہوں نے کہا ہوگا ہسٹل کا مدرسہ انہوں نے منع کر دیا نہ اس کی اوپنین سرمنی ہی بھی نہ آج وہ لڑکیوں کا مدرسہ ہے وہاں مولوی فورس قائم کر دیا گیا اور دارل قضاء قائم کر دیا گیا یہ علماء دیومن کا مسلق اور مشرد ہے حاصل والا لڑکیوں کا مدرسہ علماء دیومن اجازت نہیں دیتے وہ اس حدیث کی بنیاد پر کہ اللہ کے حبیبِ پاک صلی اللہ نے فرق نماز کے بارے میں فرمایا کہ عورت گھر میں نہیں گھر کے گڑھے میں نماز پڑے گھر میں بھی دو حصے ہوتے ہیں ایک شروع کا حصہ جس میں مرد کی آواجاوی ہوتی ہے ایک حال ہے مرد کی آواجاوی ہوتی ہے آقا نے یہ نہیں کہا کہ صرف گھر میں نماز پڑے بلکہ گھر کے اس حصے میں کہ جہاں پر پردہ در پردہ پردہ در پردہ عورتوں کو جماعت میں نکلنا جائز ہے یا نہیں دیکھو بھئی جس پیکٹری کی چیز ہوتی ہے اس پیکٹری کے ذمہ داروں سے سوال کر ٹاٹا کمپنی کے تعلق سے ٹاٹا کمپنی کے مینجر سے سوال کر یہ مرکز نظام الدین صاحب سوال کرو جو جواب آتا ہے ہمیں بتاؤ ہم دیکھیں گے کہ علماء ایڈیومنٹ کی سلسلے میں کیا رہے ہیں آپ کے علاقے کے جو اقابلین جماعت ہیں آپ ان سے معلوم کرو کہ قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر جب محلے کے عورت مسجد میں فرض نماز کے لیے نہیں آ رہی ہے تو اس کی جہالت کو دور کرنے کے لیے امت کے اندر دین پیدا کرنے کے لیے کیا جماعتوں کے اندر بھیجا جا سکتا ہے آپ اپنے اقابلین سے جو سوال جسہ ہے ان سے معلوم کریں احمد رضاقہ کے مزار کے اوپر گمت بنا ہے آپ مجھے پوچھنے لگیں کہ یہ کتنا لمبا کتنا چوڑا ہے تو کسی رضوی آلنگ سے پوچھے گا پان کھانا سنت ہے یا نہیں بھئی یہ سنت نہیں ہے اگر اس کے اندر کوئی آپ نے زردہ ملا دیا ممبر ممبر ملا دیا تو یہ حرام گھٹکا کھانا حرام ہے پان پراث کھانا حرام ہے زردہ کھانا حرام ہے اس لیے کہ قرآن شریف کے اندر یہ بات کہی گئی اے لوگو اپنے آنکھ کو ہلاکت میں مت ڈالو خود زردے کی پیکٹ میں لکھا ہوا رہتا ہے کہ اس سے گلے کا کینسر اور فیپڑوں کا کینسر پیدا ہوتا ہے تو انسان اپنی صحت کو بیچ کر گلے اور فیپڑے کا اور داتوں کا مچھوڑوں کا کینسر لے یہ اللہ کی امانت ہے آپ اس میں خیانت نہیں کر سکتے بیوی کے ماں باپ میسور میں ہیں کیا میں اور میری بیوی فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں مطلب گھر میں پڑھ سکتے ہیں یا کیا پوچھا بھئی عورت کو ڈیلیوری ہوتے وقت نماز معاف نہیں انہیں سسرا لگی تو کئی کو نماز معاف ہوتی ہے سمجھ گئے کہ آپ اگر یہ پوشنا چاہتے ہیں کہ اگر مسجد دور ہے مطلب اتنی دور ہے کہ آپ وہاں جان نہیں سکتے حالات فراب ہیں مطلب راقے میں کتوں کا حملے کا اندیشہ ہے یا یہ کہ انسانی کتے بھیڑیے جو مسلمانوں کے دشمن ہیں ان کے کاٹنے بھوکنے کا اندیشہ ہے اور آدمی در اور خوف کی حالت میں ہیں مسافر کو جماعت چھوڑ کر گھر میں نماز پڑھنا کی اجازت ہے اور محسور کو آدمی جاتا ہے تو مسافر ہو جاتا ہے سسرا لگے یہاں بھی جانے سے دامات مسافر ہو جاتا ہے حد مسافرت ہو ساڑھے ستہتر کلومیٹر ستہتر پلس آدھا کلومیٹر اگر کوئی آدمی پندرہ دن کے اندر کے قیام کی نیت سے جائے تو مسافر ہو جاتا ہے چاہے سسرال کے گھر میں جائے ہمارے سین بچے آپریشن سے پیدا ہوئے ہیں چارویں بچے کیلئے داکٹر نے منع کیا ہے آپریشن کر سکتے ہیں یا نہیں دیکھیں آج کل ایک مستقل مسلمانوں کی نسل کوشی کے لئے مسلمانوں کی آبادی کو کم کرنے کے لئے ایک چال چلی ہے وہ چال یہ ہے کہ ہاسپٹلوں کے اندر اچھی سہنٹمند عورت کو آپریشن کرا کر کمزور کر دیا جاتا ہے چنانے میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے شفا ہاسپٹل ہے شیوازی نگر کے اندر ہمارے مسلمن نرسنگ ہوں ایک مسلمان بھی ہوں اور دیندار بھی ہوں مجھے تو وہی نظر آتی ہے شفا نرسنگ ہوں میں بیچارے دیندار بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں ورنہ مسلمان ہوں گے اور دیندار نہیں ہوں گے وہی دنیا کی بولی بولیں گے مسلمانوں کی کارنوینٹ اسکولوں کے اندر کیا برٹ بے نہیں بنایا جاتا مسلمانوں کی کارنوینٹ اسکولوں کے اندر کیا بھتوں کی پوجا بھی کی جاتی ہے مسلمانوں کی کارنوینٹ کی اسکولوں کے اندر کیا جمعہ کی اجازت دی جاتی ہے مسلمان ہونا کافی نہیں مذہبی مسلمان ہونا تو چنانچہ میں مشورہ دیتا ہوں کہ آپ شفا نرسنگ ہوں کے اندر جائے داکٹر مسلمان بھی ہے اور دیندار بھی اسٹاف رہتا ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ اب اس کے بعد بچہ پیدا کرنا جان و مال یعنی ماں دچہ یا بچہ کے لیے بائی سے موت ہے تو ہم ان کے حوالے سے اللہ کو جواب دے دیں گے سمجھے عیسائی مشنریز ہاسپیٹل کے اندر غیروں کے ہاسپیٹل کے اندر دیسیشن لے کر رکھ جانا یہ ہمارے انصاف کی بات نہیں ہے ایک تنہا آدمی مکتب چلا رہا ہے اس کا پیسہ حرام کا ہے کیا مدرش کے لیے تنخواہ جائز ہے بھئی دیکھو مدرش جو تنخواہ لے رہا ہے وہ پڑھانے کی لے رہا ہے سمجھے اور اسی طریقے سے آگے کا سوال بھی سنیں دونوں ملا کر جواب دوں گا اسی طرح عوام کا پیسہ حرام کا ہے اور وہ مسجد میں چندہ دیتے ہیں اسی پیسے سے امام کو تنخواہ دیتے ہیں کیا امام کے لیے جائز ہوگی شریعت کے اندر ایک مسئلہ ہے اس کو کنونشن کا مسئلہ کنونٹ کرنے کا مسئلہ کہتے ہیں جیسے پھٹے پرانے نوٹ پانچ سو کے ہزار کے پھٹے تھے پرانے تھے ہم نے ڈالر بنانے کے لیے دیئے تو اب وہ ڈالر دینے والا پھٹے پرانے نہیں دے گا نمی نوٹ دے گا سمجھے چلر دس روپے کا لینے کے لیے ہم نے پھٹی ہیوی نوٹ دی یا پرانی نوٹ دی تو چلر پیسے وہ جو دے گا وہ آزے ٹھوٹے ہوئے نہیں دے گا یہ کنونٹ ہو گئے آپ تو آنے والا مان دوسرا ہو جاتا ہے شریعت کے اندر ایک مزاج ہے براہ راست میں اگر آپ کو پیسہ دیتا ہوں یہ ہزار کی نوٹ ہے آپ کو دے رہا ہوں تب آپ کو دیکھنا پڑے گا یہ حلال ہے حرام ہے کنونٹر بیچ میں آ جاتا ہے اور پھر اس سے آپ کو پیسہ جاتا ہے تو کیا حساب سے جاتا ہے مثال کی طور پر ہم مالک کو اپنے دکان کا یا اپنے مکان کا قرائعہ پانچ ہزار روپے دیتے ہیں یہ پانچ ہزار روپے جو دیتے ہیں چاہت کوہپے کے طور پر دے رہے ہیں مدد کرنے دے رہے ہیں یا اس کی جوئی کے لیے دے رہے ہیں یا اس کی لڑکی کو پٹانے کے لیے دے رہے ہیں یا بیچ میں کوئی چیز آ گئی ہے ہاں بیچ میں چیز آئی دکان اور مکان یہ دکان اور مکان یہ کنونٹر ہے یہ بدل دیتا ہے مالک کو اس چیز کی دیکھنے کی ضرورت نہیں انہیں جورو بیچ کو پیسہ لارا کی بیٹی بیچ کو پیسہ لارا کی بھٹی کلا کو پیسہ لارا کی چٹپنڈ اٹھا کو پیسہ لارا کی مجھے کرایا دے رہا کرایا حلال ہے حرام ہے تو لہٰذا اب اس کی زفوے داری حلال کمانا کی حرام کمانا کی امام کو جو تنخواہ دی جاتی ہے وہ امامت کی تنخواہ دی جاتی ہے دیرک چلنہ دینے والا حرام کا دینے والا لا تو امام صاحب کو دو سو روپے دے کر یہ نہیں بولتا کہ امام صاحب آپ کی تنخواہ آٹھ ہزار ہے اب تم قبلٹی سے جب لینا تو سات ہزار آٹھ سو لینا یہ دو سو لیس کر دینا اگر عیسیٰ کرے گا تو حرام ہے وہ مسجد کو چندہ دیتا ہے وہ دان دیتا ہے اور امام جو تنخواہ لیتا ہے حلال قور حرام قور سے نہیں لیتا مسجد سے لیتا ہے تو مسجد درمیان میں آگئی یہ کنورٹر بن گئی تو کنورٹر اگر تنیار میں آتا ہے وہ حلال کرتا ہے تو حلال ہے اور حرام کرتا ہے تو حرام ہے سمجھ گئے آپ ایک آدمی ایک بازاری عورت کا کاروبار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ساتھ تم دھنزہ کرو 60% ہمیں دینے والا اس کو حلال پیسہ دیتا ہے لیکن کنورٹر حرام ہے لڑکی کا دھنزہ حرام ہے شراب کا دھنزہ حرام ہے دارو کا دھنزہ حرام ہے تو کنورٹر اگر حرام ہوگا تو کمائی حرام ہوگی اگر کنورٹر حلال ہوگا ہم کو تنخاہ مل رہی ہے اور تنخاہ کو شریعت نے حلال قرار دیا ہے کرایہ مل رہا ہے کرایہ کو شریعت نے حلال قرار اس کے حدیث ہے اللہ کے حبیبِ پاکسہ صلی اللہ کے ایک زوجہ کے پاس سکتے کا مال آئے گوش آیا کھانے کی نہیں کیا چیز آئی اللہ کے حبیبِ پاکسہ صلی اللہ نے فرمایا اے میری زوجہ مجھے چھلاو تو چونگے ہی وہ کہا کہ بھئی یہ تو صدقہ ہے صدقہ آپ کے لئے حرام ہے آپ مفتہ نہیں کھا سکتے اللہ کے حبیبِ پاکسہ صلی اللہ نے فرمایا لَكِ صَدَقَةٌ مَلَنَا حَلِيَةٌ تو کنورٹر بن گئی اگر ڈیریکٹ صدقہ مجھے دیتا تو وہ صدقہ ہوتا وہ تیرے لئے صدقہ ہے اور تو مجھے جب دے گی تو وہ حدیہ اور گفت ہے سمجھ گئے آپ تو بیچ کا کنورٹر حلال ہے حرام ہے اس کو دیکھنا پڑے گا سبھانا ربی فاربی عزتی اللہ یسیفون و سلامنا لنسلیم ربی اللہ ربی اللہ